اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ وانسلی اللہ رسول اللہ کریم یہ پرولم انٹیگل کلس کے انٹیگیشن آف ایرائشنال فنکشن چپٹر سے ہے ایوالیویٹ انٹیگیشن ون اپن ایکس منس ثری سکویر روٹ ایکس پلس ون یہاں پر ایکس پلس بند پر سکویر روٹ ہے اس طریقے کی جو بھی پرولم ہے یعنی یہ اس فارم میں ہے ایکس پلس بی اور سکویر روٹ سی ایکس پلس ڈی کی فارم میں ایسے کیس میں جو بھی یہاں پر سکویر روٹ کے اندر ہوتا ہے ون آرڈر کا اس کو کچھ لیٹ کر لیتے ہیں ٹی سکویر کے برابر لیٹ کر لیتے ہیں اور پھر پرولم کو سول کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس گیویڈ انٹیگل کو آئی کے کلمان لیتے ہیں اور یہاں پر ون بھی بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں ان اللہ سکتے ہیں ایکس منس کتری بن ہوگئی یہاں پر اس کے روٹ ایکس پلس بن اور اس کو میں ایکس کے رسپیکٹ میں انٹیگیٹ کرنا ہے آپ جنسے یہ بھی بتایا ہے کہ لینئر ہو ایک پابر کا یہ ہو یک therapist کو اسسکویر روٹ کے اندر ہو تو جو اس کا روٹ کے اندر ہوگا لینئر اس کو ہم لوگ پان لیں گے ایکس پلس ون کو تی اسکر کے برابر اگر وریبل کو چینج کر رہے ہیں تو ہم دی ایکس کے بیلو کیا رکھیں گے اس کے لئے اس کو ڈیفرنسیٹ کر دیں اور x کی بیلو کیا رکھیں گے اس سے x کی بیلو کو find کر لیں یہاں سے اگر ہم nex کی بیلو کو find کرنے چاہتے ہیں تو جس one کو right hand side میں transpose کر دیں گے تو t square minus one ہو جائے گا تو بیلو ہمیں آپ پر بڑ کریں گے اور x بلس بدن کی جگہ تو t square بت کرنا ہے dx کی ویلو کیا رکھیں اس کے لئے اس کو ڈیفرنسیٹ کریں گے تو x کا ڈیفرنسیشن ڈی ایکس اور ون کا تو زیرو اور یا ٹی سکویر کا ڈیفرنسیشن کریں گے تو پابر آگے جائے گی اور جتنی پابر اس میں سے تو سے کم یعنی تو مینس ون ون ہو جائے گا اور ابن کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹی کا ڈیفرنسیشن جو کا وہ ڈی ٹی ہو جائے گا جس طریقے سے ہم ڈی ایکس کی جو ویلو ہے وہ پڑ کر دیں گے تو انٹو ٹی ڈی ٹی تو ہمارا انٹیکل آئی کی جو ویلو ہوگی اگلی پیج پر اگلی سٹیپ میں ہم لوگ اس ویلو کو دیکھیں گے آئی ایز ایکل ٹو سکویر روٹ ون اپن ایکس کی ویلو ٹی سکویر مینس ون ورس میں سے مائنس ہو رہا ہے تھری اور اپن میں سکویر روٹ ورس کومنے ٹی سکویر مانا تھا ڈی ایکس کی ویلو آئی تھی ٹو این ٹو ٹی ڈی دی ابھی زیم صال کر لیں گے ون اپن ٹی سکویر مینس ون مائنس کا تھری اور یہاں پر سکویر روٹ سے یہ ٹی سکویر بہار ہو جائے گا ٹی کی فارم میں اور ٹو جو کونسٹینٹ ہے انٹیگیشن کے سان سے بہار لکھ لیں صرف یہاں پر ٹی بچا ہے ڈی ٹی اور ٹی سے ٹی یہ کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ بچ رہا ہے آئی ایکل ٹو ون اپن ٹی سکویر مینس فور بچا ہے جس کو میں انٹیگیٹ کر دیں گے اور یہ سٹینڈر فارم میں آ جائے گا پھر اس کا ہم کو انٹیگیشن بتا ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ فور کو لکھ سکتے ہیں ٹو کا سکویر اور ہم لوگ اس فارمولے کا یوز کریں گے کہ انٹیگیشن آف ون اپن ٹی سکویر مینس اے سکویر یا تو فارمولے کا یوز کریں یا پھر ہم لوگ اس میں اس کا باسل فیکشن فیکٹر کر کے باسل فیکشن کریں ذو فیسے اور پھر اس کو ایل کریں ہیں تو یہاں پر چوکی ہی فرمولہ بن جاتا ہے اس فرم میں ہے تو اس کا فرمولا ہوتا ہے 1 upon 2A اور log کے یہاں پر ہے ویرےی ویل کا اسکرر کونسٹرینٹ کا سکرر تو اگر ویری بیل کے سکرر میں سے کونسٹرینٹ کا سکرر منس ہو رہا تو آپ اس بینہ اس پیر کے ویری بل منس مراز کونسٹرین ابان ویری بل پلس کونسٹرینٹ یہ اس کا فرمولا ہوتا ہے کونسٹرینٹ و انٹیشن سے ایٹ کر دیں آ پر کیونکہ ان ڈیفنیٹ انٹیشن ہے تو آئی کی ویلو ہماری اس فرمولے کے ایک وارڈنگ آب آ جائے گی 2 تو پہلے سے چل رہا تھا اس کو نوٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پر 1 اپان میں آ جائے گا 2A یہ کا مطلب یہاں پر یہ 2 ہے تو 2 لکھ دیں گے پھر اس کے بعد لگ x x کی جگہ پر اپنا یہاں پر T ہے تو T آ جائے گا T منس 2 اپان T پلس کا 2 پلس کونسٹنٹ آب انٹیگیشن یہ 2 سے 2 کینسل ہو جائے گا تو ہم کو یہاں پر I کی ویلو مل چکی ہے 1 بائی 2 لاغ آف T منس 2 اپان T پلس 2 پلس C T کی ویلو یہاں پر ہمیں بٹ کر دینے چاہیے T کی جو ویلو ہے وہ یہاں سے نکال سکتے ہیں اگر ہم سکوئر ہٹ آئیں گے تو ادھر سکوئر روڈ لگ جائے گا x پلس 1 پر تو ہم یہاں پر جب T کی ویلو بٹ کریں گے تو یہ ویلو آ جائے گی سکوئر روڈ x پلس 1 مائنس 2 اور اپان میں بھی ہم اس میں T کی ویلو بٹ کریں گے تو سکوئر روڈ x پلس 1 پلس 2 کیونکہ یہاں پر جو T تھا یعنی T سکوئر تھا وہ x پلس 1 تھا اگر اسکوئر اٹ آئیں گے تو دوسرے سکوئر روڈ لگ گیا اور x پلس 1 یہ ویلو آ گئی ہے یعنی I جو کہ ہمیں اس کی ویلو تھا integration of dx اپان x مائنس 3 اپان سکوئر روڈ x پلس 1 تو اس کی ویلو آ چکے ہے 1 by 2 log of سکوئر روڈ x پلس 1 منس 2 اپان سکوئر روڈ x پلس 1 پلس 2 پلس سی ایم کو پروب کرنا دا تینکوئر روڈ مچ اندید بورد لسنگ می و آکرود داوان آلامدل اللہ رب بالعالمین